السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیو دوستو آج میں نے آپ سے یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی طلاق کا سوچنے سے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے طلاق کا سوچنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے جیسے ایک آدمی کے دل میں خیال آیا کہ میں دل میں خیال آیا اپنی بیوی کو میں میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا ہوں یعنی دل میں خیال آیا دل میں خیال آیا سوچا دماغ میں آیا تو اس سے طلاق کیا واقع ہو جائے گی سوچنے سے طلاق بھی ہو جاتی ہے طلاق کا سوچنے سے ایسے بدھو یعنی کہ وہمی لوگ تو دیکھو وہم کا علاج حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں تھا وہم کا علاج تو آج یہی مسئلہ آپ سے دسکس کروں گا تو مسئلہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کی جائے گی اگر چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو پریس سیدھیں تاکہ آپ تک میری ہر ویڈیو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم پہنچی رہے اب چلتے ہیں جی اپنے مسئلے کی طلاق کہ طلاق کا سوچنے سے طلاق ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی جیسے آدمی کچھ سوچیں لگی رہتی ہیں دل میں خیال آتے رہتے ہیں تو اس سے طلاق کیا واقع ہو جائے گی جیسے دل میں خیال آیا بی بی کو چھوڑ دوں گا اسے طلاق دے دوں گا یا اسے میں نے طلاق دے دی ہے یا اسے میں طلاق دیتا ہوں یا ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں تو یاد رکھیں اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے طلاق کا سوچنے سے طلاق نہیں ہوتی جب تک زبان سے بولا نہ جائے اور ہاتھوں سے لکھا نہ جائے ہاں تب تک طلاق نہیں ہوتی ہے دل کے اندر وسوسے پیدا ہوں طلاق نہیں ہوگی دل کے اندر خیالات ہیں طلاق نہیں ہوگی دماغ کے اندر سارا دن سوچتے رہو طلاق نہیں ہوگی جب تک زبان سے نہ کہہ ڈالو کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے تجھے طلاقیں دے دی ہیں تو پھر طلاق ہو جائے گی پھر طلاق ہو جائے گی سوچنے موچنے سے نہیں ہوگی سوچنے سے نہیں ہوگی تو مجھے امید ہے کہ آج کا مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا میں نے آپ کے سامنے اس کو کلیر کر دیا ہے